بسوں میں عورت، ٹرینوں میں عورت، ہوائی جہاز میں عورت، ہر جگہ عورت، ہمیں تو خدا گواہ ہے یہ سید صاحب کو بھی لائیں سفر کرتے ہیں اب دور کتنا بدل گیا نا پردے کا حکم عورت کو دیا اللہ نے مگر پردہ اب ہم مولانا لوگ کر کے جاتے ہیں ہوائی جہاز میں سفر کرو تو اللہ خیر فرمائے تمام عورت، نینے اسٹائل کی عورت ائر ہوسٹیز دیکھو تو پوچھو مت اور آ آ کے پوچھیں گے سر آپ کو کچھ چاہیے آدمی کہتا ہے نہیں اگر آدمی بھلا ہو دیگر بس اللہ کی پناہ چاہیے یہ دنیا نے مطلب عورت کو کتنا کتنا گرا دیا کتنا اسے رسوا کر دیا غور تو کرو میرے عزیزو جس عورت کو اللہ کے نبی نے عزت تاکہ اس عورت کو کتنا رسوا کر دیا گیا اس عورت کی عزت کو کیسے نیلام کیا گیا ایک روپے کی ماچس بھی بغیر عورت کے فوٹو لگائے یہ لوگ نہیں بیچ پا رہے ہیں اور کتنا اسے رسوا کریں گے ایک روپے کی ماچس اور جس عورت کی اتنی عزت اس کی فوٹو چھاپ کے تمہیں ایک روپے کی ماچس بھی جہاں دیکھو عورت 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 یہ بھئیہ کہاں سے آ رہی ہیں کئی ویدیشوں سے آ رہی ہیں بتاؤ مجھے یہ ہمارے تمہارے گھروں کی ہیں حکم تو یہ تھا کہ کپڑے اگر لا کر دے تو شوہر بیوی کو لا کر دے اب کوئی شوہر اگر سوچتا بھی ہے کہ کپڑے میں اپنی مرضی کے پہناؤں گا میں لا کے دوں گا مارکٹ نہیں لے کے جاؤں گا تو عورتیں بڑی چالا آنکھیں جیسے یہ کپڑے لے کے آئیں گے دیکھیں گے یہ لائے ہو سمجھ میں نہیں آتا اس کا کلر اچھا نہیں ہے اتنے اچھ اچھے کلر آ رہے ہیں دوسرا کلر لینے گیا پھر یہ آدمی دوسرا کلر لے کے آیا تو پھر اس نے دیکھا اس کا کپڑا اچھا نہیں ہے پھر لے کے گیا بچارہ غریب آپ کے بار پھر چینج کر کے لائے کہہ یہ والا تو ڈیزائن ایک سال پہلے چلتا تھا پھر گیا پھر لے کے آیا کہنے لے گی تم نے بلکل کپڑا لے نہیں نہیں جانتے پسند ہی نہیں تمہاری کوئی اس نے بھی جھنجلات میں کر لے یہ کپڑا پکڑو اور وہ دکان ہے جا 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 خود ہی لے گئے یہ تو چاہ رہی تھی کہ بھر مجھے پرمیشن ملے کیلئے اس نے جلدی سے ٹانگہ پرس پہنا برکہ پہنچ گئے ہی مارکیٹ مٹکتے ہوئے اور برکے سید صاحب اللہ رحم فرمائے برکے نہیں ہیں عذاب ہیں برکے تھوڑی رہ گئے پہلے وہ برکے چند بزرگ خواتین وہ سر پہ انہوں نے ٹوپی رکھی پورا نیچے تک وہ پتہ نہیں لگ رہا اندر بڑی عورت ہے جوان ہے کیا اس کی عمر ہے کوئی اندازہ اور اب اب تو برکہ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے برکہ دیکھ کے پیچھے 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 یہ سمجھتا پتہ نہیں کون سی شہزادی جاری ہے کون سی حسینہ جاری ہے اور جب جا کے اس نے برکہ اتارا اس نے جو دیکھا تو پوتی کا برکہ پہن کے دادی گئی تھی سمجھ رہے ہیں اور برکہ جب پہنے ہوئے تھی تو پوچھو مات بڑی اتر آ رہی تھی اور برکہ اترانا تو اتنی لیچڑی اندر سے نکلی سا لیچڑی کپڑوں پہ بھی یہ بڑے بڑے داگت ہو کئی بھی دیشوں سے آ رہی ہے یا ہمارے تمہارے گھروں کی تو ہیں عزت اللہ کے نبی نے دی مگر خود ہی اپنی عزتوں کو پامال کر رہی ہے اور عورت کی عزت کیا جانتے ہو عورت کا مقام پروردگارِ عالم خالقِ کائنات نے عورت کو جب پیدا کیا پہلی عورت پہلی خاتون حضرتِ ہوا کہاں پیدا کیا اللہ نے جنت کے اندر پیدا کیا حضرتِ آدم کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے ان کو پیدا کر کے جنت میں بھیجا مگر حضرتِ ہوا کو پیدا ہی جنت میں کیا اللہ تعالی نے حضرتِ ہوا کو جنت کے اندر پیدا کیا پھر حضرتِ آدم کو حکم دیا فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْقُنُ اَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو پروردگارِ عالم نے عورت کو پیدا کیا تو جنت کے اندر پیدا کیا سوچنے والی بات یہ ہے کیوں پیدا کیا جنت میں مفسرینِ اکرام فرماتے اللہ نے جو عورت کو جنت میں پیدا کیا اس کی وجہ یہ ہے اس کے کئی سارے اسباب ہیں مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے عورت کو مزاج دیا کہ تجھے جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے تیری آنکھیں کھلیں گی تجھے جنت کی بہاریں نظر آئیں گی آنکھ کھلتے ہی جنت کے نظاروں کو دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کی بہاروں کو دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کی رانائیاں دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کا حسن دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کے نظارے دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کی شادہ بھی دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کی شگفتگی دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کی گلو غنچہ کو دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کی کلیوں کو دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کا نکھار دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کا چمن دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کی نہرے دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کے باغات دیکھ لیں آنکھ کھلتے ہی جنت کے محلات دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا جنت کے اندر پیدا کیا فرمایا اے عورت تو دنیا میں بعد میں جائے گی پہلے ہی در جنت کو دیکھ لیں جنت کو اچھے سے دیکھ کر جا جب تُو دنیا میں جانا تو اپنے گھر کو ادھر جنت دیکھ کے جا ادھر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا اللہ نے مزاج دیا دنیا میں جو تُو گھر بسائے گی نا مرد باہر والا کہلائے گا تُو گھر والی کہلائے گی تو تُو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا مگر حالت یہ ہے کہ اللہ رحم فرمائے آج کل جنت کا نمونہ گھر کہاں ہے میدان ہے کشتی کا میدان اکھاڑا جس میں صبح کو دیکھو تب تب نوک جھوک ہے لڑائی جھگڑے ہیں دوبھر کو دیکھو تب وہی حال ہے رات کو دیکھو تب وہی حال ہے دوسری وجہ عورت کو اللہ نے جنت میں اس لیے پیدا کیا جنت کے اندر اللہ نے حوروں حوروں کو پیدا کیا ہے اور حوروں کی خونسورتی حوروں کا حسن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں حوروں کا حسن یہ ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا جنت کی ایک حور اگر دنیا کے اندر اپنی ایک انگلی ذرا سی ظاہر کر دے دکھا دے ایک انگلی دنیا میں فرمایا گیا اگر جنت کی حور دنیا میں اپنی ایک انگلی دکھا دے ظاہر کر دے تو اس کی انگلی سے وہ نور وہ چمک نکلے گی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی چاند کی چاندنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی یہ جنت کی حوروں کا حسن ہے میرے عزیزوں لیکن اللہ نے جنت میں عورت کو پیدا کیا اور مزاج دیا مفسرین فرماتے ہیں اے عورت تو ادھر حوروں کو دیکھ کر جا ان کا رہنا سہنا دیکھ لے ان کا بننا سورنا دیکھ لے ان کا سجنا سورنا دیکھ لے ان کا سلیقہ شعور دیکھ لے ان کے رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے ان کا دستور حیات دیکھ لے وہی اللہ نے مزاج دیا اے عورت نے دیکھ کر جا تاکہ دنیا میں جا کر تو بھی اسی سلیقے سے رہے اسی قائدے قرینے سے رہے تاکہ تو جس کے نکاح میں رہے تیرا شوہر تجھے دیکھے اس کے دل کو سکون مل جائے ایسے رہنا کہ تیرا شوہر تجھے دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے خوش ہو جائے اللہ نے مزاج دیا عورت مگر آج عورت ایسے رہ رہی ہے کہ آدمی باہر بڑا خوش ہے گھر میں آتی اس کا خون خوشک ہو گیا باہر اچھا تھا ہز بول رہا تھا گھر میں آتے ہی اس کی آنکھوں میں خون آنکھ بھولا اور کمال تو یہ ہے عجیب بات تو یہ ہے حکم شریعت کا یہ ہے کہ شوہر کو راضی رکھو عورت کے لیے کہ شوہر کو راضی رکھو لیکن حالات یہ ہیں علمیہ یہ ہے کہ شوہری راضی نہیں ہے باقی سب راضی ہیں پورا محلہ راضی ہے پورا محلہ کہہ رہا ہے کہ بھئی چچی بہت اچھا کہہ چچی کا جواب نہیں ہے جب بھی جاؤ چائے پلائے بغیر نہیں بھیجتی محلہ راضی ہے آدمی نراض ہے کیا فائدہ ساری دنیا راضی ہو جائے اگر اپنا شوہر ناراض ہے یاد رکھنا نہ اللہ راضی ہوگا نہ محبوب خدا راضی ہوگے تو عورت کو بیٹی کو اللہ نے جتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالی نے جتنا اسے عزتوں کا تاج عطا کیا ہے اتنا ہی آج کل ہمارے معاشرے میں اور خود عورت نے اپنے آپ کو رسوہ کر لیا اتنے ہی زیادہ حالات میں بدلاؤ آیا ہے تبدیلی آئی میرے مصطفی کریم تاجدار مدینہ والی کائنات کے شہزادے کا جب انتقال ہوا جب میرے آقا کے شہزادے کا انتقال پرملال ہوا مصطفی غمگین تاجدار مدینہ کی چشمان نبوت میں آنسو ادھر کفار مکہ حرم کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ایک کافر کھڑا ہو کے کہنے لگا آج بن وائل اس کا نام وہ کہنے لگا اے مکہ والو اے مکہ کے کافرو اب محمد ابن عبداللہ پر ظلم نہ کرنا اب محمد کو کوئی مارنا نہیں کوئی ستانا نہیں مکہ کے باقی کافر کہنے لگے کیا ہوا اے آس بن وائل کیا تُو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا کیا تُو ان کا غلام بن گیا کیا بات ہے جو کہتا ہے اب ان سے کوئی کچھ نہ کہے اب کوئی ان پر ہاتھ نہ اٹھائے کوئی ظلم نہ کرے کوئی مارنے کا منصوبہ نہ بنائے کوئی مارنے کی پلانی نہ کرے کوئی ظلم و زیادتی نہ کی جائے معلوم کیا کیا تُو نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہنے لگا نہیں نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے میں ایمان نہیں لایا میں نے اسلام کا دامن نہیں پکڑا تو مکہ کے کافروں نے کہا تھا پھر کیوں ان کی طرف داری میں بات کر رہا ہے پھر کیوں ایسا بول رہا ہے وہ کہنے لگا اے مکہ کے کافروں سنو سنو اب کیا ضرورت ہے محمد کو مارنے کی سطانے کی تکلیفیں دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا تو بیٹا کوئی نہیں رہا اللہ نے بیٹا بھی لے لیا اب کیسے ان کی نسل آگے چلے گی کیسے ان کا مشن آگے بڑھے گا اب تو ان کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا ان کے بعد میں نام بھی مٹ جائے گا ان کے بعد میں نام و نشان نہیں رہے گا کہنے لگا لوگو اب ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ان کا خود ہی نام مٹ جائے گا اب تو کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا بیٹا اللہ نے لے لیا ہے اب انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر غور کرو یہ خبر جب میرے آقا کو ملی ایک طرف بیٹے کے جانے کا غم تھا ایک طرف یہ تانے جب کانوں تک آواز پہنچی مصطفیٰ اور زیادہ غمگین ہوئے تاجدار مدینہ نے اللہ تعالیٰ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے عرض کرنے لگے مولا آنکھوں میں آسو ہیں آقا نے عرض کیا مولا اے میرے پروردگار ایک طرف تو بیٹے کی جدائی کا غم ہے ایک طرف تو میرا لخت جگر چلا گیا اے مولا ایک طرف تو بیٹے کا غم ابھی تازہ ہے اور دوسری طرف حال یہ ہے یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں میری نسل بھی ختم ہو جائے گی پروردگارِ عالم نے فوراں بلبلے صدرہ کو بھیج دیا تاہیرِ صدرہ آگئے جنابِ جبریلِ امین آگئے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اے تاجدارِ مدینہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کا کلام لے کے آیا ہوں قرآن کی آیت نازل ہو گئی قرآن کی صورت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا پروردگار نے آیت نازل فرما دی اللہ نے فرمایا محبوب غم نہ کرو اے محبوب فکر نہ کرو یہ ظالم سمسطے ہیں نسل باقی نہیں رہے گی نام لینے والا نہیں رہے گا اے محبوب مگر سنو نام ایسے چلے گا اور اتنا چلے گا تمہاری نسل ایسے چلے گی گلی گلی تمہاری نسل ہوگی گاؤں گاؤں تمہاری نسل ہوگی شہر شہر سادات ہوگے ہر جگہ پر تمہاری نسل موجود رہے گی یا اللہ میرا تو بیٹا کوئی نہیں ہے نسل کیسے چلے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اب نظام قدرت بدل جائے گا صرف تمہارے لئے نظام تبدیل ہوگا زمانے کے حسب نصب بیٹوں سے چلتے ہیں تمہاری نسل کو بیٹی سے چلایا جائے گا زمانے کا شجرہ زمانے کا حسب نصب اولاد کی طرف سے جب چلے گا تو بیٹوں سے چلے گا مگر تمہارا جو چلے گا تو بیٹی سے چلے گا فرما دی اپر بردگار میں اے میرے حبیب اے میرے محبوب تمہاری نسل گلی گلی پائی جائے گی تمہارا فیضان گلی گلی ہوگا پوری دنیا میں نام باقی اگر رہے گا تو تمہارا باقی رہے گا باقی سب کے نام مٹ جائیں گے اور جو نام تمہارے نام سے جڑ جائیں گے وہی نام باقی رہ جائیں گے وہی نام محفوظ رہ جائیں گے انہی ناموں کو عزتیں مل جائیں گی اللہ نے اعلان فرما دیا محبوب نسل تمہاری باقی رہے گی اے میرے حبیب جو سادات ہوں گے اولاد علی کی کہلائیں گے آل نبی کی کہلائیں گے محان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالی نے یہاں بیٹی کا مقام بیٹی کی عزت کو بیان کیا یہ کونسا دور تھا جب بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا یہ کونسا دور تھا جب بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا یہ وہ دور تھا تب پروردگار آلم نے اعلان کر دیا حبیب دنیا کو پتا لگ جائے گا کہ محبوب خدا کی تو نسل ہی بیٹی سے چلے گی تو بیٹی کی عزتوں کا اعلان ہو جائے گا دنیا سمجھ جائے گی بیٹی کا مقام کیا ہے دنیا کو پتا لگ جائے گا بیٹی کیا ہوتی ہے اسی لیے جو ہر کانپوری نے کہا زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے خان اللہ نعرہِ دکبی نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیت مسلکِ عالی حضرت جلسہِ عیسالِ سباب زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ اس دور میں حضور بیٹی کی عزت کا اعلان کر رہا ہے اس دور میں پروردگار بیٹی کا مقام دنیا کو دکھا رہا ہے کہ جب بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا تھا آج جس جلسے میں آپ اور ہم جمع ہوئے ایک بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی جوان دنیا سے گئی اس کا کلیجہ پھٹ گیا بیٹی کیا گئی ایک طرف تو حالات یہ ہیں بیٹیوں کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں ایک طرف تو حالات یہ ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں بیٹی ہے بڑا خرچ کرنا پڑے گا اس کی شادی میں بڑا ہمیں پیسے کا انتظام کرنا پڑے گا لیکن سنو سنو دوسری طرف باپ کو محبت بھی اتنی ہوتی ہے پیار بھی اتنا ہوتا ہے کہتا ہے میری بیٹی تو ہے تو میرے گھر میں بہار ہے تو ہے تو تیرے ہونے سے میرے گھر کے اندر رونکے ہیں اے میری لختے جگر رات دن کماؤں گا میں دن کو دن نہیں سمجھوں گا میں سارا دن مزدوریاں تو گوارہ کروں گا مگر تیری شادی بڑی دھون دھام سے کروں گا تیری شادی بڑی شان و شوقت سے کروں گا زمانہ دیکھے گا یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسے بنا یہ باپ اور بیٹی میں پیار کہاں سے آیا باپ تو یہی تھا بیٹی تو یہی تھی مگر باپ اتنا صفات تھا اسی بیٹی کو ریت کے نیچے دبا دیا کرتا تھا ایک صحابی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ دور جہالت کے دو واقعے یاد آتے ہیں آقا جب ہم نے کلمہ نہیں پڑا تھا جب ہم ایمان نہیں لائے تھے یا رسول اللہ دو واقعے یاد آتے ہیں دو باتیں یاد آتی ہیں ایک بات کو یاد کرتے ہیں تو بڑی ہسی آتی ہے اور آقا دوسری کو یاد کرتے ہیں تو بڑا رونا آتا ہے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تاجدار مدینہ نے فرمایا بولو ذرا بتاؤ کونسی وہ دو باتیں ہیں جو تمہیں یاد آتی ہیں اللہ اکبر صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم نے کلمہ نہیں پڑا تھا جب ہم ایمان نہیں لائے تھے آقا ہم بوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے جب ہم سفر پہ جاتے تھے ہم آٹے کے بوت بنا لیا کرتے تھے آٹے کے بوت بنا کر لے کر چلتے تھے اور راستے میں انہی بوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے لیکن جب بھوک لگتی تھی انہی بوتوں کو توڑ توڑ کر پکا کے کھا لیا کرتے تھے کبھی بازو توڑ کے پکا کے کھا لیا کبھی پیر توڑ کے پکا کے کھا لیا کبھی اس کے چہرے کو اس کے سر کو توڑا اور اس کو پکا کر کھا لیا کہنے لگے آقا آج بھی ہم اگر اس بات کو یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ہسی آتی ہے ہمیں اپنے آپ پر ہسی آتی ہے ہماری اقلوں کو کیا ہو گیا تھا جن کو پوجھ رہے تھے انہی کو توڑ توڑ کے پکا پکا کے کھا رہے تھے کہتے ہیں حضور یہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جس پر ہمیں ہسی آتی ہے تاجب ہوتا ہے کہتے ہیں حضور ایک اور واقعہ ہے جو ہمیں رولا دیا کرتا ہے ایک اور واقعہ ہے جس پہ ہمیں رونا آتا ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے جس پر تمہیں رونا آتا ہے اتنا سنا تو صحابی عرض کرنے لگے اب آواز بھی تبدیل ہونے لگی آواز بھرا گئی تاجدار مدینہ نے فرمایا بیان کرو وہ دوسری بات کون سی ہے اب آواز بھی تبدیل ہو گئی لہجہ بھی تبدیل ہو گیا آنکھیں بھی بھی گئیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب تک ہم نے کلمہ نہیں پڑا تھا آقا ہماری حالت یہ تھی یا رسول اللہ ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے تھے ہم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دبا دیا کرتے تھے ہم ان کو زندہ ریت میں تفن کر دیا کرتے تھے ہماری حالت یہ تھی یا رسول اللہ ہم اتنے ظالم بن گئے تھے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے اتنا سنا چشمانِ نبوت میرے آقا کی نم ہو گئی مصطفیٰ نے چہرہ جھکا لیا مصطفیٰ کی چشمانِ نبوت نم ہو گئی ہدھر وہ صحابی بھی رونے لگے یا رسول اللہ دورِ جہالت کے اندر یہ حالتہ ہمارا آقا آج بھی یاد آتا ہے یہ واقعہ تو آقا آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ہمارا دل رونے لگتا ہے لیکن یا رسول اللہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے دامنِ کرم کو تھام لیا تب ہمیں بیٹی کا مقام پتا لگ گیا تب ہمیں بیٹی کی عزت پتا لگ گئی تب ہمیں بیٹی کا پیار آ گیا اے لوگوں ایک ظالم باپ کے سینے میں اگر بیٹی کا پیار ڈالا ہے تو یہ اللہ کے محبوب نے ڈالا ہے سبحان اللہ نعرہِ دکیر نعرہِ رسالت نعرہِ عیدری نعرہِ غوثیت مسلکِ عالی حضرت فینزانِ عالی حضرت جلسے عیسالِ سواب خاری امتیاز برکاتی صاحب کبلہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ایک ظالم انسان جو اپنی بیٹی کو دفن کر رہا تھا اس کے دل میں اگر بیٹی کے لیے اتنا پیار امنڈ آیا ہے تو یہ فقط صدقہ مدینہ والے مصطفیٰ کا بے شک تاجدارِ مدینہ نے اس دور کے اندر اعلان کیا الْفَاطِمَةُ بِدَعْتُمْ مِنِّي آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کیا ہے میرا ٹکڑا ہے تاجدارِ مدینہ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے لوگوں ذرا توجہ کرو ذہن قریب کرو آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اب ذرا آقا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو مصطفیٰ کریم کی شہزادی اپنے بھر کے اندر گھر کے اندر کام کاج سیدہ فاطمہ بہت کرتی تھی اور حضور کا معاملہ یہ تھا بیٹی سے اس درجہ محبت تھی کہ حضور جب تک بیٹی کو نہیں دیکھ لیتے تھے دل کو سکون نہیں ملتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدارِ مدینہ والی یہ کائنات اپنی بیٹی کو جب تک دیکھ نہیں لیتے تو دل کو آرام نہیں آتا تھا نماز پڑھنے کے بعد میں آقا پہلے اپنی بیٹی کے دروازے پر جاتے اپنی بیٹی کے گھر جاتے خیریت معلوم کرتے بعد میں اپنے گھر پہ آتے تھے بعد میں حجرہ آئیشہ میں آیا کرتے تھے یہ بیٹی سے پیار ہے آقا کا ایک گھر درمیان میں آگے مولا علی کا گھر ہے آگے حضرت فاطمہ ہے لیکن یہ ذرا سا ڈسٹینس بن گیا یہ ذرا سی دوری بن گئی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ تزہرہ آقا کی بارگاہ میں آئیں یا رسول اللہ میرا دل تو چاہتا میرے آقا نے فرمایا بیٹی تجھے دیکھتا نہیں تو مجھے سکون نہیں آتا کہنے لگی آقا میرا بھی دل نہیں لگتا ہے یا رسول اللہ کیا کرو یہ ذرا سا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو کیسے کم کیا جائے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ جو درمیان میں ایک صحابی کا مکان ہے اگر یہ صحابی ہمارے مکان میں چلے جائے ہم ان کے مکان میں آ جائے تو یا رسول اللہ یہ دوری ختم ہو جائے گی تاجدار مدینہ نے فرمایا اے میری شہزادی میں بھی یہی چاہتا ہوں میرا دل بھی یہی چاہتا ہے تو میرے بالکل قریب رہے لیکن کیا کرو وہ اپنا سامان ساز و سامان اٹھا کر لے کر کہاں جائے گا اور اگر وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس سے کہوں ادھر یہ گفتگو آقا کی ہوئی ہے ادھر وہ صحابی جن کا مکان ہے ان کو خبر مل گئی وہ آقا کی بارگاہ میں آ گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سیدہ کو اگر ادھر رکھنا چاہتے آقا اس گھر کے اندر اگر سیدہ کو رکھنا ہے تو یا رسول اللہ سوچنا کیسا بیٹی کے گھر خبر بھیجوا دیجئے آ جائیں اپنا سامان لے کر یہاں آ کر رہنے لگیں گی میرے آقا نے فرمایا اے صحابی اگر میری بیٹی یہاں آئے گی تو تو کدھر جائے گا رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ راضی رہے آپ کی بیٹی راضی رہے میں تو مدینے کے باہر ایک جھوپڑی بنا کے بھی گزارا کر لوں گا بابا 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 ماشاءاللہ حضور آپ کی بیٹی راضی مقدومہ کائنات راضی رہے کون مقدومہ کائنات ہے لاہور کا ایک کلندر ہے جسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے علامہ اقبال بارگاہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرہ میں اپنا معروضہ پیش کرتے کہتے ہیں اے سیدہ اے فاطمہ الزہرہ آپ کی عظمتیں آپ کی رفاتیں آپ کی فضیلتیں آپ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے اے سیدہ اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اگر میرے پیروں میں شریعت کی بیڑی نہ ہوتی یہ سارا زمانہ ساری دنیا اللہ کے گھر کعبے کا تواف کرتا ہے اگر میرے پیروں میں شریعت کی بیڑی نہ ہوتی تو میں اے سیدہ تیری قبر کا تواف کیا کرتا حضور کی بیٹی کا یہ مقام بیٹیوں کو عزت جو ملی ہے نا وہ در سیدہ فاطمہ الزہرہ سے ملی ہے اسی لیے تو شاعر نے سرکار کی شہزادی کا مقام و مرتبہ بیان کیا تو یوں کہا دلِ مصطفیٰ کا چین ہے دلِ مصطفیٰ کا چین اور قرار فاطمہ دلِ مصطفیٰ کا چین اور قرار فاطمہ مولا علی کے گھر کا ہے سنگار فاطمہ وہ سیدہ وہ فاطمہ الزہرہ حضور نے اپنی بیٹی کو اس مکام میں شفٹ کر دیا آج بھی آپ جائیں گے سیدہ فاطمہ الزہرہ خاتون جنت کا مکام دیکھیں گے نا خجرہ آئیشہ یہ سیدہ گھر ایک دیوار بیچ میں فقط ایک دیوار ایک دیوار درمیان میں پھر بھی آقا کا طریقہ اور معمولیے نماز پڑھتے پہلے بیٹی کے گھر جاتے پھر اپنے حجرے میں آتے جبکہ ایک دیوار کا فاصلہ وہ دیوار بھی آقا کو جب گوارہ نہ ہوئی تو تاجدار مدینہ نے اس دیوار میں ایک کھڑکی لگوائی ایک جنگلہ لگوائیا تاجدار مدینہ ادھر اپنے دھر کے اندر اس کھڑکی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دیکھتے رہتے ہیں اپنی بیٹی کو ادھر دیکھتے رہتے ہیں ادھر سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے اب ذرا بات میری سن لو سیدہ گھر میں کام کر رہی ہے آقا کی ایک روز نظر پڑی ہے سیدہ روٹیاں تندور میں بنا رہی ہے میرے مصطفیٰ نے دیکھا بیٹی کا پسینہ تپک رہا ہے سیدہ کی پیشانی پہ پسینہ ہے تاجدار مدینہ گھر سے نکلے کاشانے نبوت سے نکلے آقا اپنی بیٹی کے دروازے پہ پہنچ گئے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا تاجدار مدینہ اندر پہنچے آقا نے فرمایا بیٹی اے میری لخت جگر پسینہ پہ رہا ہے بہت محنت کر رہی ہے اے بیٹی میں نے دیکھا ہے روٹیاں بنا رہی ہے اے بیٹی تمہارا باپ آ گیا ہے تمہارا بابا آ گیا ہے ذرا سا تمہارا عام کر لو تم روٹیاں تندور میں جو ڈال رہی ہو بنا رہی ہو اب تم اس کام کو نہ کرو بس تم پیچھے بیٹھ کر پیڑے بنا کر دو آٹے کے پیڑے بنا کر دو روٹیاں میں بنائے دیتا ہوں روٹیاں ذرا میں تندور میں لگائے دیتا ہوں آقا بیٹھ گئے مصطفیٰ کریم روٹیاں لگانے لگے اے لوگو غور تو کرو کائنات کا امام جانے کائنات نبیوں کا پیشوا مصطفیٰ کریم محبوب خدا اپنی بیٹی سے یہ پیار ہے یہ محبت ہے کہ بیٹی کے ساتھ روٹیاں بنانے لگے تاجدار مدینہ ادھر روٹیاں بنا رہے ہیں اللہ اکبر ادھر فاطمت الزہرہ نظر ڈالتی ہے دیکھتی ہے اور پھر آقا سے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہے کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا رسول اللہ اے بابا جان ایک معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا آقا نے فرمایا بولو بیٹی کیا بات ہے کہنے لگی یا رسول اللہ میں روٹیاں بنا رہی تھی میں چولے کے اندر تندور کے اندر جب روٹی کو ڈالتی ہوں روٹی سکھ کر باہر نکلتی ہے پکر تیار ہو جاتی ہے لیکن آقا آپ نے جتنی روٹیاں بنائیں ساری روٹیاں کچھی نکل کے آئیں ہیں تندور مور کی آگ میں کسی روٹی کو سیکہ نہیں پکایا نہیں ہے آقا ساری روٹیاں کچھی نکل کے آئیں ہیں اتنا سنا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا توجہ سے جملہ سنو تاجدار مدینہ نے فرمایا اے میری بیٹی سنو سنو یہ جو آگ ہے اس کی کیا مجال کہ جس آٹے کو محبوب خدا کا ہاتھ لگ جائے یہ آگ اس روٹی کو جلا نہیں سکتی ہے آٹے کی روٹی ہے آقا کا ہاتھ لگ گیا اب اسے آگ نہیں جلا رہی ہے اب سنو سیدہ فاطمت الزارہ کا مقام سننے والو تاجدار مدینہ نے فرمایا اے میری شہزادی ہاتھ میرا لگا ہے یہ آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے آقا کا ہاتھ لگ جاتا ہے آٹے کی روٹی کو نسبت مل جاتی ہے آگ اس کو نہیں جلاتی ہے تو پھر ہم تو آقا سے نسبت رکھتے ہیں پیار مدینے والے سے کرتے ہیں اور ادھر میرے مصطفیٰ کی شہزادی حضرت فاطمت الزارہ نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کا مانا کیا ہوتا فاطمہ کا مانا جب دکشنری آپ اٹھائیں گے آزاد کرنے والی آزاد اے لوگوں سیدہ فاطمت الزہرہ آزاد کیسی آزاد اور کیسی آزاد کرنے والی اللہ کی قسم تاجدار مدینہ کی شہزادی جو بھی ان کا عدم کرے عزت کرے ان سے محبت کرے خدا کی قسم سیدہ اسے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دیں گی اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی آزاد کر دیں گی تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کی شہزادی یہ مقام و مرتبہ مگر سنو میرے عزیزو بیٹی کو عزت مصطفیٰ نے عطا کی اس دور کے اندر آقا نے بتا دیا یہ بیٹی کا مقام ہے یہ بیٹی کی عزت ہے تو آج ہر انسان اپنے دل میں اپنی بیٹیوں کی محبت رکھتا ہے آج انسان اتنا پیار کرتا بیٹی سے کتنی محبت کرتا بیٹی سے اللہ کی قسم آج ہر انسان سے معلوم کرو آدمی اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی کا جذبہ محبت بھی یہ ہے باپ گھر کے اندر آئے بیٹا کہنے کے باوجود بھی کام نہیں کرتا اگر بیٹے سے باپ پانی مانگے کہنے کے باوجود لاکر نہیں دیتا ٹال دیتا ہے لیکن بیٹی یہ ہوتی ہے باپ جیسی تھکا ہارا گھر میں آئے بیٹی خود بخود سب سے پہلے گلاس میں پانی لے کر آ جاتی ہے یہ بیٹی کی محبت ہے بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے باپ بیٹی سے یہ جذبہ محبت مصطفیٰ کریم نے دلوں میں جگایا ہے آج انسان کیا کچھ نہیں کرتا اپنی اولاد کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے آج اس دور میں ایسے حالات میں جبکہ شادیوں میں لاکھوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے کوئی باپ ہے جو یہ تمام حالات دیکھ کر پیچھے قدم ہٹا دے کہتا ہے نہیں جتنا بھی خرچ ہوگا کروں گا جتنی میری بسات ہے جتنی میری حیثیت ہے اس سے زیادہ کروں گا لیکن اپنی بیٹی کو شان و شکت کے ساتھ رخصت کروں گا مگر میرے عزیزو اب میری ذرا سی بات کو توجہ سے سن لو اور خاص بات آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک طرف ہم بیٹی والے دوسری طرف بیٹے بھی ہمارے ہم بیٹی کے باپ ہوتے ہیں تو سہمے ہوئے جب بیٹی کے باپ ہوتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہم مظلوم ہوتے ہیں لیکن جب بیٹے کے باپ بن کے آتے ہیں تو ہم خود ہی ظالم بن جاتے ہیں پھر ہمارا معاملہ بدل جاتا ہے حالات چینج ہو جاتے ہیں چیزیں بدل جاتے ہیں ہاں ایک طرف بیٹی کا پیار تھا سب کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن جب اپنی بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو پورا خیال رہتا ہے پورا ملال رہتا ہے اور جب دوسری کی بیٹی کا ہو تو کوئی خیال کوئی ملال خود ہی ظالم ہیں خود ہی مظلوم ہیں ہماری اصل جو دکت ہے نا یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم ہیں خود ہی مظلوم ہیں آج معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں آج حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا بات ہے کیا ایسا معاملہ ہے تاجدار مدینہ نے جس بیٹی کو اتنی عزت عطا کی آج وہ بیٹی آخر کیوں اسلام سے مو موڑنے لگی آج وہ بیٹی کیا ہوا اس بیٹی کو کہ وہ بیٹی غیر کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگی آج اس بیٹی کو کیا ہوا کہ وہ احسان بھول گئی مصطفیٰ کا احسان بھول گئی سیدہ کا اور وہ باپ بھی کیسا ہو گیا آج وہ باپ فیشن کے نام پر اور آج موڈنٹی کے نام پر اپنی بیٹیوں کو اس نے بے لگام کر دیا اور ایسا کر دیا کہ جیسا ان کا دل چاہے کرتی رہے جیسا بھی جی چجی میں آئے کرتی رہے حالات کو میرے عزیزو کیا سے کیا بنا دیا آج مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ کی صیرت اور سیدہ فاطمت الزہرہ کی صیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے آج دیکھو میرے عزیزو آج ہمارے تمام علماء بیان کر رہے ہیں تمام علماء بتا رہے ہیں کنیز سیدہ فاطمہ بن جاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو پیدیوں کو سکھا رہے ہیں کنیز زہرہ بن جاؤ دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی مگر حالات یہ ہیں معاملات بگڑتے جا رہے ہیں حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہمارے گھروں سے تین رخصت ہو رہا ہے آقا کی محبت رخصت ہو رہی ہے تاجدار مدینہ کی محبت دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے آج ہم لوگ دنیا دار بنتے جا رہے ہیں دنیا کی محبت ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے یہی تو وجہ ہے احساس مرتا جا رہا ہے جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں حالات اتنے بدل گئے آج کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے معاشرے میں کتنی ہی تباہی کیوں نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے آج کیا کچھ نہیں ہو رہا حالات کتنے خراب ہیں اللہ رحم فرمائے آج بدتمیزیاں سر عام ہو رہی ہیں بے حیائیاں سر عام ہو رہی ہیں لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے اے تاجدار مدینہ کے غلاموں آج بھی اپنے آپ کو اگر ہم بدل ڈالیں طرز زندگانی کو بدل ڈالیں خدا کی قسم عزتیں ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی ایک بازابتہ تحریکیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں مسلم معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے مسلم بیٹیوں کو بہکانا ورغلانا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا ان کے ساتھ میں شادیاں کر لینا یہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے جانتے ہوں یہ نوجوان تبقہ بیٹھا ہے نوجوانوں جب تم نے اپنی بہنوں کی عزت کا خیال نہ کیا تو کون کرے گا نوجوان تو خود چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اپنی بہنوں کو تک رہے ہیں ایک مسلمان کی شان یہ تو نہیں ہوتی کہ چوراہے پہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بہنوں کو تکے اللہ تعالی نے جن کی عزت کا محافظ بنایا تھا آج انہی کو یہ نوجوان ہمارا مسلمان چوراہے پہ کھڑے ہو کر دوراہے پہ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر تک رہا ہے اور ذرا سا بھی شرم ذرا سا بھی خیال نہ دیا مسلمان نوجوان کی شان تو یہ اپنی تو اپنی بیٹیاں خیروں کی بیٹیوں کی عزتوں کا بھی مسلمانوں نے خیال کیا ہے ایک یہودی کی بیٹی بازار کے اندر اور بازار میں کسی نے اس کو چھیڑ دیا کسی نے ذرا سا اس کو کچھ کہہ دیا ایک مصطفیٰ کا دیوانہ بازار میں کھڑا ہے مدینہ کا بازار ہے مصطفیٰ کا ایک صحابی کھڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ تاجدار مدینہ کے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم کا وہ غلام اس یہودی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی عزت کی حفاظت کی اس بھرے بازار کے اندر اس یہودی بیٹی کو اس یہودی کی بیٹی کو وہاں سے باعزت اس کے گھر تک پہنچایا اور جو چھیڑ رہے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا اے میرے عزیزو یہ مسلمان کا کردار تھا کل تک مسلمان دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزتوں کا خیال کرتے تھے آج کا نوجوان اپنی بہنوں کی عزتوں کا خیال نہیں کر رہا تو غیر کیا کریں گے نہیں کریں گے حضور نے باپ کے سینے میں بیٹی کا پیار ڈالا تھا مگر یہ پیار نہ جانے کون سی منزل پہ پہنچ گیا کہ جس مصطفیہ نے یہ بیٹی کی محبت سکھائی تھی اسی آقا کی تعلیم کو باپ نے بھلا دیا اور اس نے بیٹی کو کیا سے کیا بنا دیا باپ کی لا پرواہی ماں کی لا پرواہی حالات کتنے بدلے کیا آج آپ سوچ سکتے ہیں جتنا معاشرہ ہمارا خراب ہو گیا بات یہ ہے ہم لوگ بس یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلو جو ہو رہا ہے ہونے دو ہم سے تھوڑی رکنے والا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یقینا ہم ہی کر سکتے ہیں ہم ہی اگر بدلاؤ پیدا کریں گے تو بدلے کا ماہور ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا ایک ایک قطرے سے دریہ بن جاتا ہے ایک ایک آدمی جب اپنے اپنے ماحول کو بہتر کرتا چلا جائے گا تو چیزیں خود بخود بدلتی جائیں تاجدار مدینہ کا پیغام سنو ایک حدیث سنو بات کو ختم کر رہا ہوں والی کائنات مصطفی کریم نے اعلان فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے لوگو سنو تین لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کون ہے وہ تین لوگ تاجدار مدینہ نے فرمایا پہلا ہے بے نمازی جو نماز نہیں پڑتا اور دوسرا کون ہے فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے دوسرا وہ ہے جو ماباپ کو ستاتا ہے ماباپ کا دل دکھاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق دوسرا وہ جو شراب پیا کرتا ہے اچھا وہ نوجوان جو شراب کے جام اٹھانے لگا ہو کیا اب وہ اپنی قوم اور اپنی بیٹیوں کی عزت کو سمجھے گا اس کی حمیت کیا اتنی اب باقی رہ گئی ہوگی جس قوم کے نوجوان شراب کے نشے میں اور باقی نشے کرنے لگے ہوں اور نشے میں بدمست ادھر ادھر پڑے نظر آتے ہوگی مگر الحمدللہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آج بھی ہمیں وہ نوجوان ملتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کی رسول کے ذکر کی محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں آج بھی ایسے نوجوان جب ملتے ہیں تو طبیعہ شاد ہوتی ہے میں یہاں آیا بچے جوان میرے پاس بہت سارے اقدم آ گئے کہنے لگے حضرت ہم آپ کے بیانات سنتے اتنا سن کے تو کم سے کم تسلی ملتی ہے کہ ہاں ابھی اتنا تو ہے کہ ہماری نئی نسل جہاں ایک طرف حالات اتنے خراب ہیں کہ دنیا صرف گانے ڈرامے سیریل فلم مووی اسی پہ لگی ہے مہا کم از کم ہماری نئی نسل اتنا تو کر رہی ہے کہ وہ بیانات تقریریں نات منقبت یہ سب سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ذکر کو سن کر انہیں خوشی مل رہی ہے ان کے دل کو سکون مل رہا ہے اسی طرح اگر بدلتا جائے ماحول معاشرہ اگر تبدیل ہوتا جائے تو پھر انشاءاللہ وہی بہاریں آ جائیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں سواریں ورنہ ایک دل مرنا تو ہے ہی قبر میں تو جانا ہے ہی حساب تو دینا ہے ہی عیسیٰ لے ثواب کی محفل میں آنے والو یاد رکھنا قبر میں جانا ہے موت آنے کے بعد میں قبر کے اندر جب فرشتے آئیں گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور حضور تو فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے نا دباتی ہے مومن نیک پریزگار قبر میں جائے قبر اسے بھی دباتی ہے گنہگار قبر میں جائے قبر اسے بھی دباتی ہے گنہگار کو بھی نہیں چھوڑتی پریزگار کو بھی نہیں چھوڑتی آپ کہیں گے یہ کونسی بات ہوئی گنہگار کو بھی قبر دبا رہی ہے پریزگار کو بھی دبا رہی ہے ہاں میرے عزیزو غور کرو گنہگار کو بھی دباتی ہے قبر پریزگار کو بھی نیک کو بھی دباتی ہے مگر انداز کیا ہے فرمایا گیا جب گنہگار قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے تو اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر ایک دوسرے میں یوں اندر کو گھش جاتی ہیں ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں جسم سارا چور چور ہونے لگتا ہے جب قبر دباتی ہے ہڈیاں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں مگر دوسری طرف میرے عزیزو غور کرو ایک طرف تو یہ ہے گنہگار جس کو قبر نے ایسے دبایا اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی کتنی تکلیف ہوئی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بس وہ ہی جانتا ہے جس پہ گزر رہی ہے لیکن دوسری طرف نیک پریزگار ہے ایک وہ ہے جو آقا کا وفادار ہے ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کا سچا عاشق ہے غلام ہے ایک وہ ہے جس نے اپنی زندگی گزاری عبادت کرتے ہوئے جس نے اپنی زندگی گزاری اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے ایک وہ ہے وہ جب قبر کے اندر گیا وہ نیک پریزگار جب قبر میں گیا اس کو بھی قبر نے دبایا مگر انداز کیا ہے فرمایا گیا جب قبر اس کو دباتی ہے انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کے ساتھ ممتہ کے ساتھ ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار سے دباتی ہے نیک پریزگار کو قبر اسی طرح سے دباتی ہے نیک انسان کو قبر ایسے دباتی ہے قبر میں تو جانا ہے تو جانے سے پہلے وہاں جانے کی تیاری کریں اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں تبدیلی لائیں اپنے اندر ایک وہ جو نماز نہیں پڑتا حضور فرماتے جنت تو بڑی چیزیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ایک وہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے جنت تو بڑی چیزیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور ایک تیسرا آخری سب سے خطرناک تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تیسرا کون ہے تیسرا فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی کرنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ بیٹیوں کا مقام بڑا ہے مگر بیٹیوں کے معاملے میں ہم وہ طریقہ فالو کریں وہ طریقہ بنائیں جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اور بیٹیاں وہ سیرت اپنائیں جو سیدہ فاطمت الزہرہ کی سیرت ہے وہ طریقہ کار اپنائیں جو سیدہ فاطمت الزہرہ نے عطا کیا ہے وہ تعلیمات ہیں جو حضور نے اپنی بیٹی کے ذریعے اس عمت کی تمام عورتوں کو عطا فرمائی ہیں وہ تعلیمات ہیں جس کے ذریعے زندگی بہتر بنے گی زندگی خوشگوار بنے گی اور جو میں بات ارز کر رہا تھا نا ہم خود ہی ظالم ہیں خود ہی مظلوم ہیں سید صحابی یہ ایک تلخ سچائی ہے آدمی روتا ہے گریہ وزاری کرتا ہے فریاد کرتا ہے لوگوں کو اپنا غم سناتا ہے کہتا جی میں کیا کروں میرے پاس بیٹی ہے مجھے اس کی شادی کرنی ہے مگر جہاں بھی رشتہ کرنے جا رہا ہوں کوئی مجھ سے چار پئیہ مانگ رہا ہے کوئی دو لاکھ چار لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہتا کہ نہیں کہتا آدمی بولو ہر آدمی یہ رونا روتا ہے کہ نہیں کہ اتنا کیش مانگا جا رہا ہے جہیز اتنا مانگا جا رہا ہے لیکن اپنے گریبان میں کبھی جھاں کر نہیں دیکھا آئی پی ایس بھی تو تم ہی ڈھونڈنے نکلے تھے ڈاکٹر بھی تو تم ہی ڈھونڈنے نکلے تھے انجینئر بھی تو تم ہی ڈھونڈنے نکلے تھے مالدار بھی تو تم ہی ڈھونڈنے نکلے تھے بڑا کاروباری بھی تو تم ہی ڈھونڈنے نکلے تھے پھر روتے کسی لیوں ہو کیا تم نے کبھی سوچا کہ اپنی بیٹی کسی دیندار کے ساتھ نکا کر دیں کیا تم نے کبھی سوچا اپنی بیٹی کا نکا کسی بھلے انسان کے ساتھ کر دیں کیا کبھی تم نے سوچا اپنی بیٹی کا نکا کسی شریف آدمی کے ساتھ کر دیں نہیں نہیں بھلے ہی کتنا بڑا مکار ایار کیوں نہ ہو ہم چاہتے مالدار ہو ہم دیندار ڈھونڈتے ہی نہیں مالدار ڈھونڈتے ہیں تو روتے کس لیے ہیں دیکھا کرو نا دونوں طرف سے ہونا چاہیے دونوں طرف سے ہونا چاہیے بیٹی والا بھی کوشش کرے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی بلے غریب کیوں نہ ہو شریف ہو عزتدار ہو اس کے ساتھ کر دوں نمازی ہو اس کے ساتھ کر دوں لیکن یہاں جب معاملہ یہ ہے کہ جب بیٹی کا نکاح کرنے کا نمبر آتا ہے تو گاؤں کا سب سے نمبر ایک قادم چاہیے سب سے بڑا مالدار پردھان کے گھر کریں گے بڑے مالدار کے گھر کریں گے پھر جہیز کے لیے مظلوم بنتے ہوئے پھر روتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں بیٹی والے ہیں ظلم ہو رہا ہے بلکل بھی ظلم نہیں ہوگا تم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو ان لوگوں کے ساتھ جو شریف ہیں عزتدار ہیں دیندار ہیں حضور کے غلام ہیں حضور کے شہدائی ہیں ان کے پاس بھلی مال و دولت نہیں ہے کوئی فرق نہیں تو آپ مال دولت جب نہیں دیکھیں گے دینداری دیکھیں گے تو خود بخود ماحول بدل جائے گا وہ دیندار تم سے جہیز نہیں مانگے گا وہ دیندار تم سے مال دولت نہیں مانگے گا مال دولت وہی مانگے گا کہ آپ جس کے ہاں خود مال دولت دیکھ کے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ بہتر فرمو ہے معاشرے کو ہم سب کو نیک عمل کی ترفیق عطا فرمائے آج کی اس محفل کو اللہ قبول فرمائے پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے جنت میں عالی مقامتہ فرمائے میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو غلطیاں ہو گئیں یہ مولا معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل لدم بی واتو بلے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا اللہ